کیا آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے تو آج دسکور پاکستان کی اس اپیسوڈ میں ہم لوگ پاکستان کا بڑا ایک ایمپورٹنٹ سیٹی ڈسکور کرنے والے ہیں وہ ہے جی پاکستان کا ایمپورٹنٹ فائنینچل ہاب اکنومک ہاب پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کر کے دیتا ہے سب سے زیادہ کاروبار جنریٹ کر کے دیتا ہے وہ شہر ہے جی کراچی جو سندھ پروونس کا کیپٹل ہے اور ایک ٹائم بھی ہمارے ملک کا بھی کیپٹل ہوا کرتا تھا اور پورے پاکستان میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے تو آج دیکھتے ہیں اندرہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے اور اس شہر کی کیا ہسٹری ہے کیا اس شہر میں ڈیویلیپمنٹس ہوئی اور ہم نے اس شہر کو کیسے ٹریٹ کیا تو چلو پھر بغیر کسی دلائے کے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو اس یہ جو ریجن ہے نا سندھ ریجن اس کی جو ہسٹوریکل ایکسپلینیشن ہے اس کے اکورڈنگ اینشین گریکس نے اس ریجن کو ڈسکور کیا پھر الیکزینڈر دا گریٹ کیا ہے یہاں پہ انہوں نے کافی سال اس ریجن پہ حکومت کیا آپ کی جو مہینجو دادوں کی ون آف دا آلڈیس سیویلائزیشن ہے وہ بھی سندھ پروونس کے اندر موجود ہے جو کہ اپنے وقت کا ایک عظیم ترین شہر ہوا کرتا تھا ان لوگوں نے اس سندھ ریجن کے اندر بہت سال حکومت کی لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ محمد بن قاسم آیا وہ ہمیں ہماری کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ اس نے آکے سندھ پروونس کو کانکر کیا وہاں پہ بہت ہی کانکر کرنے کے بعد پھر اس ریجن میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا پھر اس ریجن میں تھوڑی تھوڑی development شروع ہی لیکن اس ٹائم پہ بھی یہ جو کراچی تھا اس کو اتنی زیادہ importance نہیں تھی یہاں پہ زیادہ تر لوگ fishing کا کام کرتے تھے اور اس کا نام بھی کراچی نہیں تھا ہوا کرتا یہاں پہ کوئی سندھی اور بلوچی ٹرائب سے انہوں نے اس کا نام کولاچی رکھا ہوا تھا تو پھر جب تک اس یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ تھا کیونکہ تب انڈیا پاکستان تو تھا نہیں یہ سب کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی جب تک ایسٹ انڈیا کمپنی اس سندھ ریجن کے اندر نہیں انٹر کی یہاں پہ مغلوں کا ہی رول تھا اور وہ ہی رول یہاں پہ راج کرتا تھا اس کے بعد جی اسٹ انڈیا کمپنی نے آکے آہستہ آہستہ ادھر development شروع کی سندھ ریجن میں جب وہ آئے تو جو اصل کراچی کو importance ملی اصل جو کراچی کی development ہوئی progress ہوئی وہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد شروع انہوں نے اس شہر کی جو geographical location ہے اس کو دیکھا کہ یہ سرابینسی کے ساتھ لگتا ہے انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے پوری دنیا کے ساتھ trade کرنی ہے کیونکہ ہیسٹ انڈیا کمپنی ایدھر آپ سے کوئی spice کا کاروبار تو کرنے آئی نہیں تھی وہ آپ لوگوں کی جو سونے کی چڑیا کا tag تھا اس time sub continent کے پاس وہ اس tag کو چورانے کے لیے آئی تھی ہیسٹ انڈیا کمپنی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو کراچی ہے یہ بڑا important city بن کے ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو use کریں ڈیویلپ کریں اور اس اس کو use کرتے ہوئے ہم یہاں سے سمان پوری دنیا میں بیچے پھر انہوں نے اس شہر میں سی پورٹ ڈیویلپ کیا اس شہر کو سندھ پروینس کا capital بنائے اس شہر کو ایک important city بنائے اور انیس سو چودہ دا کہ یہ situation ہوگی تھی کہ جو آپ کے پورے پاکستان میں agriculture میں grains کی production ہوتی تھی اس کا جو سب سے major portion export ہوتا تھا وہ اس کراچی سے ہوتا تھا کراچی آپ کا grain export کا capital بن چکا ہوا تھا اور پھر ورلڈ وار ون کے بعد اس شہر کی اور importance بڑھی جب اس شہر کے اندر east india company نے manufacturing facilities لگائیں manufacturing industries شروع کی اس کے بعد ان کو پتہ لگیا کہ بھئی یہ شہر جو ہے اس کے اندر ہم جب manufacturing industries لگائیں گے تو اس شہر سے ہمیں easy access ملے گی outer world کے ساتھ اس شہر میں جو سمان ہم produce کریں گے وہ ہم آسانی سے باہر کی دنیا کو بیچ سکتے ہیں اس کے بعد سے اس شہر کی importance double triple ہو گئی اور ایک time ایسا آگیا کہ british india جب یہ british india تھا east india company کے لوگ جب یہاں کام کرتے تھے تو اگر کسی نے outer world سے اس british india میں آنا ہوتا تھا اس کے لیے major entry point یہ کراچی کا شہر ہوا کرتا تھا اور پھر ظاہر ہے یہ آپ کے جو founder ہے محمد علی جناک پاکستانی ان کا birth city بھی ہے death city بھی ہے تو یہ جو شہر آنا کراچی یہ پاکستان کو ملنے سے پہلے ہی ایک important city بن چکا ہوا تھا یہ پاکستان کو ملنے سے پہلے ہی ایک business hub بن چکا ہوا تھا پاکستان کو ملنے سے پہلے ہی ایک economic hub بن چکا ہوا تھا پاکستان کو ملنے سے پہلے ہی ایک export capital city بن چکا ہوا تھا تو اگر آپ کو کوئی بھی حکومت بولتی ہے نا جی کہ جی پاکستان مننے کے بعد ہم نے کراچی میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا کراچی میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا بھائی یہ کراچی ہمیں جس حالت میں ملا وہ ہمیں انگریزوں نے بنا کے دیا انگریزوں نے اس کو ایک important city ایک پیسہ generate کرنے والا city ایک سب سے زیادہ tax generate کرنے والا city ہمیں بنا کے دیا تھا انگریزوں نے ہم نے اس شہر میں کچھ نہیں کیا جو انگریزوں کی legacy ہمیں ملی انیس سو ستر اسی تک ہم نے وہ legacy continue کی ہم نے اس شہر کو وہی same importance دی جو انگریزوں کے دور میں دی جاتی دی ہمارے پاس اس شہر میں circular railway ہوا کرتی دی ہمارے پاس اس شہر میں management facilities ہوا کرتی دی ہمارے پاس اس شہر میں export سب سے زیادہ کی جاتی دی ہمارے اس شہر کے طرح آپ کے پورے ملک کا سب سے زیادہ tax generate ہوتا تھا even کہ آپ کے جو east پاکستان میں بھی جو manufacturing کی جاتی تھی اس manufacturing کا بھی ستر اسی پرسن جو export ہوتا تھا outer world کو وہ کراچی سے کیا جاتا تھا تو ہم نے انیس سو ستر اسی تک proper اس شہر کو maintain کیا اس شہر کو importance دی ہر کام ہم نے کیا یہ وہ شہر ہوا کرتا تھا کہ انیس سو ساٹھ میں انیس سو ستر میں آج جس شہر کے اندر لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے اس زمانے میں اس شہر کی سڑکیں صاف پینے کے پانی سے دھوئی جاتی دی یہ تھا وہ کراچی جس کو city of lights بولا جاتا تھا جس کو economic hub بولا جاتا تھا جس کو financial hub بولا جاتا تھا وہ کراچی نہیں تھا جو اس کو ہم نے منایا پھر ہم نے اس شہر کے ساتھ کیا گیا انیس سو ستر اسی کے بعد نائنٹین ایٹی فور میں جناب یہاں پہ پیدا ہو گئی ہے جن کا پہلے نام مہاجر قومی movement پھر انہوں نے change کیا کچھ konflikts تھے نائنٹی سیون میں انہوں نے اردو سپیکنگ جو language والے لوگ ان کے ساتھ konflikts کے اوپر انہوں نے نام متحدہ قومی movement اپنا کر لیا اس کو change کر کے پھر یہاں پہ ایک تو ایمٹیو آگئی دوسرا جراف جو امارے ہمارے سندھ کے اندر ایک بھٹو صاحب ان کے جو دوسری تیسری نسل تھی وہ آگئی پھر انہوں نے اس شہر کے ساتھ وہ حالت کی کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ کوئی خاص دشمن ہی نکالتے ہیں کوئی خار نکالتے ہو کہ یار میں نے اس بندے کو برباد کر کے ہی رہنا ہے وہ کام اس ایمٹیو امر پیپل پارٹی نے اس کراچی شہر کے ساتھ کیا اور پھر آپ فاسٹ فوروڈ کرو انیس سو اسی کے بعد دوزار نو دس تک اس شہر کی یہ حالت ہوگی کہ بھائی صاحب اس شہر میں آپ safe کسی روڈ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے آپ اس شہر کے اندر بھٹا مافیا کر آج اس شہر کے اندر بوری مند لاشوں کر آج اس شہر کے اندر جناب آپ نے دکان کھولنی آپ کو وہ پچیاں آ رہی ہیں کہ ایک کروڑ دو نہیں تو گولی کھاؤ دس لاکھ دو نہیں تو گولی کھاؤ آپ گاڑی میں بیٹھے ہو اگلے منٹ گاڑی چوری آپ بائیک پہ بیٹھے ہو اگلے منٹ بائیک چوری آپ اپنے گھر سے باہر safely walk نہیں کر سکتے تھے اس شہر کے اندر یہ حالت ہم نے اس شہر کی کر دی پھر اس کے بعد دوزار نو دس کے بعد رینجرز نے clean sweep operation کیا بہت massive scale پہ جس میں جتنا بتا مافیا اور یہ گینگ وار کلنگ یہ سب کچھ ایک ناسور ختم کیا انہوں نے بڑی اچھا وہ کام کیا ختم کیا اس شہر سے لیکن وہ ختم کرنے کے بعد بھی بائی رینجرز کے تو ایک specific وہ اختیارات ہوتے ہیں نا اس سے وہ تجاوز تو نہیں کر سکتی کام تو کرنا ہوتا ہے جو آپ کے وہ اماں کی democratic government ویٹی اس نے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہم نے اس شہر پہ کوئی فوکس نہیں دیا آج بھی اس شہر کے اندر آج یہ حالت ہے اس شہر میں کہ اس رینجرز کے operation کے بعد بھی آج یہ حالت ہے کہ بھائی ساب آج بھی snatching کا راج ہے یہاں پہ آج بھی آپ اپنے گھر کے باہر safe سڑک پہ پیدل نہیں چل سکتے وہ شہر جہاں پہ صاف پانی سے سڑکیں تو ہی جاتی نہیں اس شہر میں ٹینکر مافیا کر آج آپ کو نہانے کے لیے دس دس ہزار روپے کا ٹینکر کریدنا پڑتا ہے یہ وہ شہر ہے جہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز آیا کرتے تھے دنیا کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز آیا کرتے تھے آج اس شہر کا ایک عام ادنا سا ریڈی والا بھی اپنے گھر کے باہر پیدل واک نہیں کر سکتا آج اس شہر کی یہ حالت کر دی ہم لوگوں نے آج اس شہر کے اندر یہ حالت ہے کہ جو کہتے تھے city of lights ہے ساری ساری رات سوتا ہی نہیں ہے وہ شہر آج اس شہر کے اندر رات آٹھ بجے کے بعد لوگ سڑکوں میں نکلنے سے ڈرتے ہیں آج اس شہر میں پیسہ ہونے کے باوجود لوگ اچھی گاڑی رکھنے سے ڈرتے ہیں آج اس شہر میں پیسہ ہونے کے باوجود لوگ اچھا موبائل رکھنے سے ڈرتے ہیں یہ حالت ہے آج اس شہر کی آپ لوگ مجھے بتاؤ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ آپ دنیا میں اگر تھوڑی سی نظر دھڑاؤ تو کیا کوئی شہر اپنے economic hub کو اپنے financial hub کو جو شہر اس ملک کو سب سے زیادہ ٹیکس کٹھا کر کے دے جو شہر اس ملک کو سب سے زیادہ تجارت کر کے دے جو شہر اس ملکی پروڈکس پوری دنیا میں سب سے زیادہ export کرے کیا وہ ملک اس شہر کو ایسے ٹریٹ کریں گے کیا چائنہ بیجنگ کو یا شینگائی کو ایسے ٹریٹ کرے گا کیا امریکہ نیو یورک کو ایسے ٹریٹ کرے گا کیا ٹوکیو جاپان کو ایسے ٹریٹ کرے گا کیا یو اے دبائی کو ایسے ٹریٹ کرے گا کبھی بھی ایسے ٹریٹ نہیں کریں گے بھائی انہیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے یہ ایسے ٹریٹ نہیں کریں گے تو بھائی یہ شہر ہمیں جو پیسہ کما کے دیتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا ہمارے ملک تباہ و برباد ہو جائیں گے لیکن ہمیں اپنے ملک میں یہ سوچ نہیں آتی بھائی ہم نے تو یہاں تک حالت کر دی ہوئی ہے کہ تین کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے اس شہر کی تو اس شہر میں کتنے سال ہو گئے ہیں کوئی لوکل باڈی الیکشن ہی نہیں ہوا میرے ہی نہیں بیٹھا ہوا اتنے شہر میں کوئی مینیجر ہی نہیں بیٹھا شہر کو چلانے والا ابھی ہو رہے ہیں لوکل باڈی الیکشن وہ بھی ابھی ریزلٹ بھی نہیں آیا تو داندلی داندلی جو چلتا ہے وہ کھیل شروع ہو گیا ہے نیوز چینلز کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ شہر کی اس حالت میں ملا ہم نے اس شہر کی کیا حالت کی اور کیسے ہم نے اس حالت کو ریوائب کرنا ہے اور کیسے ہم نے اس شہر کو واپس اس کی اصل سٹیٹ میں لے کے آنا ہے کہ اس شہر میں ایک ٹائم پہ کراچی سرکولر ریلوے چلتی ہوتی تھی جس ٹائم پہ پوری دنیا میں لوگ سائیکلوں پر سفر کرتے تھے لوگ تصور کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ ہو صاف ستری اس ٹائم آپ کے اس شہر میں سرکولر ریلوے بجلی پہ ٹرینیں چلتی تھیں شہر کے اندر آپ نے وہ بھی بند کی اور اس شہر کو آپ نے ایک اچھا پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم نے دیا بیس تیس سالوں میں جہاں کے پوری دنیا آپ کو دیکھ کے اپنے ملک میں علا ترین پبلک ٹرانسپورٹ کے سسٹم شروع کر چکی ہوئی ہے ہمیں اس میں بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس شہر کے اوپر یہ بڑا امپورٹن ہے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی اکانومی کے لیے فیوچر کے لیے بزنس کے لیے ٹریٹ کے لیے ہر چیز کے لیے شہر بہت امپورٹن ہے اور اس کے اندر ایک اچھا مینجمنٹ سسٹم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے ملک میں فورن انویسمنٹ نہیں اٹریکٹ کر سکتے آپ اپنے ملک کی اکانومی کو نہیں گروہ کر سکتے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی انیلیسیز ہے ہمارے اس کراچی شہر کی ہسٹری کا اور اس کی امپورٹنس کا امید کرتا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال